مکہ کرشی ادھکاری ویجے دیو رانی نے جانکاری دیتے ہوئے بتائے کہ کسان سممان ندی بھارت سرکار کی مہاتپور یوڈناو میں سے ایک ہے حریدوار زلے کے قریب پچاس ہدار کسانوں کو دو قسط سممان ندی کی نہیں بھیجی گئی ہے حریدوار جنپد میں قریب سوہ لاکھ کسان ہیں کسانوں کی قسط جاری نہ ہونے کا موقع کارن ای کے وائی سی کسانوں کے بھو ابی لیک اور خسرہ خطونی پورٹل پر اپ ڈیٹ ایوم بینک کھاتے کا آدھار لنک نہ ہونا پرکاش میں آیا ہے کسانوں کو لگاتار بیباگ کی اور سے دستہ ویج پورے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن کسان اپنے دستہ ویج جمع نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سممند میں حریدوار زلے کے پرتیک وکاس کھن کی سمست گرام پنچائتوں میں گرام پنچائت اور گرام وکاس ادھکاری آنگن واری کارکتریوں دوارہ وشیش اویان چلا کر پردھان منطری کسان سممان ندی لا بھارتیوں کو ای کے وائی سی ستیابن ایوم بھو ابی لیکھوں میں بھو ابی لیک خسرہ خطونی پرابت کر لینڈ سینڈنگ کی جائے گی سممان ندی ایک بہت مہتوہ کانکچی یوزنہ ہے لیکن جنبت کی عدیتر کسانوں کو اس میں لاب مل رہا ہے ورطمان میں جنبت حردوار میں کتیپے کسانوں کو اس یوزنہ کا لاب نہیں مل پا رہا ہے ویگر دو ورسوں سے دو ورسوں ویگر دو کسطوں سے اس میں کچھ پرمک کر رہا ہے جیسے کی ایک پرمک کر رہا ہے کسانوں کا ای کے وائی سی نہ ہونا میرا سبھی کسان مندوں سے آپ کے چینل کے مادیم سے یہ انرود ہے جن کسانوں کو پی ایم کسان سے ندی کا لاب نہیں مل رہا ہے وہ اپنے نکٹ ورطی جند سیوہ کے اندر میں جا کر اتھوہ اپنے موبائل اوٹی پی کے مادیم سے ایک ای وائی سی کر رہا ہے دوسرا پرمک کر رہا ہے کسانوں کی کتیپے کسانوں کی جو بینک کھاتے ہیں ان میں آدھار سیڈنگ نہیں ہوا ہے آدھار سیڈنگ کا ارتھ ہے بینک کو ان کے اکاؤن کو آدھار سیڈنگ کرنا ہے اور اس میں ڈی بیٹی اپشن آن کرنا ہے تو میرا ایسے کسان مندوں جن کو آدھار سیڈنگ کر رہا ہے یوزنہ کا لاحب نہیں مل رہا ہے ان سے انرود ہے کہ وہ نکٹ ورطی بینک میں جا کر اپنے کھاتے میں آدھار سیڈنگ کر رہا ہے اور ایک انے کرن ہے کہ کسانوں کی کھتونی کا ان کے کھاتے سے لنک نہ ہونا ایسے کسان جن کے پاس یہ میسج آ رہا ہے کہ ان کے لینڈ سیڈنگ نو ہے تو میرا ایسے کسانوں سے یہ انرود ہے کہ اپنے نکٹ ورطی کرشی بیہا کے جو بھی کیندر ہیں وہاں پہ اپنی کھتونی کی پرمانیت کپی وہاں جمع کر رہا ہے آدھار کے ساتھ تو ان کو ہم کرشی بیہا کے مادیم سے ان کے لینڈ سیڈنگ کو ہم اپڈیٹ کر دیں گے تو کسانوں کو اگلی کسٹ ہے جو اس میں لاحب مل پائے گا دیکھ رہا ہے تو جنپد میں ایک لاکھ سیڈنگ کسانوں کو کسان سمان ندی کا لاب مل رہا ہے جس میں وگت دو کسٹیں جو ہے لگو پچاس جار کسانوں کو جیسے میں نے پورا بتایا کہ ایک ای وائی سی نہ ہونا آدھار سیڈنگ نہ ہونا اور لینڈ سیڈنگ نہ ہونے کرنے جو ہے لگو پچاس جار کسانوں کو اس یوزنہ کا لاب نہیں مل پا رہا ہے ہم سمیہ سمیہ پر یوزنہ کا پچار پرسار کر رہے ہیں بی ڈی سی بیٹھکوں گرام بچیت کی بیٹھکوں اور اس کے علاوہ سماجہ پتروں کے مادیم سے ورطمان میں کرشک مہتصاب کے مادیم سے بھی یہ پریاس کر رہے ہیں کہ ادھک سدھے کسان جن کی کسان سمان ندی سے جو ونچت ہے وہ اپنی کمیوں کو پورا کر کسان سمان ندی کا لاب اٹھائیں یہ ست پرسشت کسانوں کا پنجھگنل کرنا اور ان کا ستیاپن کرنا ہے اس کی پرسشت کسان سرکار کے مادیم سے ہی سیدھے آدھار بیس پیمنٹ کے مادیم سے کسانوں کے خاتم میں کسان سمان ندی کا لاب ملتا ہے ملکل ہے بھارت سرکار کے پاس جیسے جیسے جو بھی یہ سنکھیا پورا میں اور ادھک تھی جیسے جیسے کسانوں نے اپنی کمیوں کو پونڈ کیا ہے ان کی ریمیننگ کسٹ جو پورا کی کسٹے تھی وہ بھی کسانوں کو جو ہے مل چکی ہے